پاکستان کی سب سے مہنگی ریزینشل پرپرٹی کس جگہ پر ہے آج کے سیدیو میں ایک ایریہ دکھانے کوش کروں گا اس ایریہ کے ساتھ ساتھ اس کا ریٹسھو اکسلین کروں گا پاکستان کی سب سے مہنگی پرپرٹیز ہیں وہ آپ کو سیڈیو سیکٹر ای سکس ای سیون یا اس کلعبہ ایف سکس ای آیف سیون ملیں گی آج کے سیدیو میں آپ کو میں ای سیون یا ای سیون کے ساتھ جب آپ پر ملحکہ علاقہ ہے اس کے حوالے سکس کرنے کوش کروں گا اس وقت میں زیرو پوائنٹ پہ ہوں زیرو پوائنٹ سے میں نے کیوں سٹارٹ کیا ہے تاکہ آپ کو لوکیشن کا ایڈیا ہو سکے اور لوکیشن کے ساتھ ساتھ کیوں اس مہنگی پروپرٹی کے ساتھ زیرو پوائنٹ کا ڈسنس ریلیٹڈ ہے وہ بھی سٹوڈیو میں تانے کوشش کروں گا زیرو پوائنٹ سے ہر پروپرٹی کو ریلیٹس لیے جاتا ہے زیرو پوائنٹ ایک اسلامباد کا پلانٹ سیٹی ہے اور زیرو پوائنٹ سے ہر طرف جاتے ہوئے جب اسلامباد کو پلان کیا گیا تھا 1958 تو اس اسلامباد کے پاسٹر پلان کے مطابق جو زیرو پوائنٹ تھا اس کو فوکل پوائنٹ رکھا گیا تھا یعنی کہ آپ نے جس طرف بھی ٹریول کرنا ہے آپ نے گورنمنٹ ہاسپیٹ کے طرف ٹریول کرنا ہے آپ نے گورنمنٹ سیکٹریٹ یعنی جابز کے لیے جو گورنمنٹ کا سیکٹریٹ ہے جہاں ساری منسٹریز کے آفیس ہیں وہاں پر ٹریول کرنا ہے یا آپ نے کسی یونسٹریز میں ٹریول کرنا ہے اس پوائنٹ سے ڈسٹنس کو کلیویڈ کیا جاتا کتنے ڈسٹنس پر بنای جائیں گی یونسٹریز کالیج تاکہ تمام پوائنٹ تمام سیڈیز سیکٹرز ایک پوائنٹ میں مر جو سکیں اس پوائنٹ کا نام ہے زیرو پوائنٹ اب میرے لیفٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ پمز ہاؤسپیٹل ہے جو جی ایٹ میں آتے ہیں جی ایٹ اچھا ہی جو پلان کیے گئے تھے یہ اس طرح سے پلان کیے گئے تھے اور ای سیکٹر ابھی میں جہاں سے گزر رہا ہوں یہ جی اور ایف سیکٹر کا نا ایک سینٹر پوائنٹ بنتا ہے میرے لیفٹ سائٹ پہ جو ہے وہ جی سیون ہے جی ایٹ ہے رائٹ سائٹ پہ جی سیون ہے اس پل کو جیسے کروز کرتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ ایف ایٹ ہے رائٹ سائٹ پہ آپ کا بنتا ہے ایف سیون اور سامنے والی سائٹ پہ اسلامباد ایکسپرس پہ فیصل مسجد واقع ہے فیصل مسجد دونوں سائٹ پہ جو سیکٹر ہیں ایک ہے ای ایٹ ایک ہے ای سیون تو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں ای سیون کے حوالے سے جو گراؤنڈ ویو ہے اس میں آپ کو آئیڈیا دینے کوشش کروں گا کہ اوورال یہاں پہ پروپرٹیز کی ورد کس طرح سے ہے اور جب نائنٹین فیٹی ایٹ سے لے کے اب تک جو سب سے مچور پروپرٹیز ہیں وہ پاکستان کی ریزنشل پروپرٹیز میں وہ آپ کو ای سیون ای سیکس ای ای ایٹ اس طرح کی پروپرٹیز میں کیوں ملتی ہیں کیونکہ پاکستان کی جو سب سے ایلیٹ طبق ہے وہ پولیٹیشنز ہوں وہ بزنس مین ہوں یا کوئی بھی انڈویجولز ہوں وہ عام طور پر ان سیڈی ای سیکٹرز کو افورڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہاں پرائزز جو ہیں وہ بلینز میں جاتی ہیں یعنی گھراؤں کی ویلیوز بلینز میں جاتی ہیں ایکزیمپل لگا لیں کہ آپ یہاں پر دوکران کا پروٹ لیں چالیس مرلے جگہ تو آپ کو تقریباً جا کے کرو ایک ارب سے لے کے ایک ارب بیس کروڑ تک پ تین کروڑ کسیز ایٹ گوز اپ ٹو فور کروڑ ہم مرے لیٹ سائٹ پہ آ گیا سیڈی سیکٹر ایٹ اور رائٹ سائیڈ میں ہے ایف سیون یف سیون ایف سیون ایف سیون ایف سیون ایف سیون بھی کافیلیٹ سیکٹرز ہیں بیکن یہ بڑے سیکٹرز ہیں تو یہاں پہ پروپیٹیز کی ورث چوہے وہ تھوڑی سیکٹر کے نصپت تھوڑی سی کام ہے لیکن جو ای سیکٹر ہے وہ سب سے پرائیم سیکٹر ہے سب سے مہنگا سیکٹر ہے اس کی ورث ب ڈیفرینٹلی اس جہاں سے سب سے پرائم بنتی ہے اب بالکل میرے سامنے آپ کو فیصل مسجد کے ٹومز نظر آ رہے ہوں گے یہ میں آگیا ہوں جو فیصل مسجد اسلامباد ایکسپرز کے جو وائد سگنل ہے اس سے پہلے اسلامباد ایکسپرز پہ اگر جاتے ہیں تیل رواد تو آپ کو کوئی سگنل نہیں ملتا اب پوری اسلامباد ایکسپرز پہ پہ اسلامباد ایکسپرز پہ پہ پہلا سگنل آتا ہے وہ آتا ہے آپ کا کو تین یونیورسٹیز بھی بڑی ملتی ہیں جس میں آپ کی بہریہ یونیورسٹی ہے جس میں آپ کی ائر یونیورسٹی ہے اور جس میں آپ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے اور رائٹ سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے یعنی کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے جتنے ججز جہاں رہتے ہیں اس ایریا کی طرف رستہ جاتا ہے اور وہ ہی رستہ کے کنٹینو کرتا ہے ایوان سدر کی طرف اس کے علاوہ آپ کی سکریٹ کی طرف آپ کی نیشنل اسمبلی پروینچل نیشنل اسمبلی کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی ہیں وہ سپریم کورٹ اور اس طرح جو باقی گورنمنٹ کے جتنی میجر سٹیکس ہیں وہ رائٹ سائٹ پہ آتے ہیں اور اس میجر سٹیکس کے ساتھ ساتھ جو رائٹ سائٹ پہ آپ کو مین ایمبیسیز ہیں ڈیفرنٹ کنٹریز کی وہ ایمبیسیز بھی ملتی ہیں اور بالکل میرے سامنے رائٹ سائٹ پہ جو سیکٹر کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ چار سائٹ جب بھی پروپٹی اب لیتے ہیں تو اس کی چار سائٹ دیکھتے ہیں نورت ایسٹ ویسٹ ساؤت چار سائٹ سمرات اوپر نیچے لیٹ رائٹ کون سی ایریاز لوکیٹڈ ہے تو اس کے نور سائٹ پہ بات کی جائے تو مارگلہ ہیلز ہیں مارگلہ ہیلز کے بالکل ساتھ ایڈیسنڈ پیسل موسک ہے اور اگر ہم ایسٹ سائٹ کی بات کریں تو ایسٹ سائٹ پہ سیکٹری ایٹ اور سپریم کورٹ ہے جو پاکستان کا سب سے سیکیور ایریہ بنتا ہے ریڈ زون ہے اور اگر ہم بات کریں اس کے ویسٹ سائٹ پہ تو ویسٹ سائٹ پہ ایف ایٹ ہے اور اگر ہم بات کریں ساؤت سائٹ پہ ساؤت سائٹ پہ اس کے اسلامباد ایکسپرس میں اور سیڈی کے باقی سیکٹریز آتے ہیں اس لئے عام طور پہ یہاں پہ آپ کو جب آتے ہیں تو کافیزہ سیکیورٹی چیکس بھی ہوتے ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا سب سے زیادہ پرائیم اور سب سے زیادہ ایریہ بنتا ہے اب جس روڈ پہ میں ہوں یہ مارگلہ روڈ ہے اور یہی روڈ آگیا آپ جا کوئی لیڈ کرتے ہیں ٹورز منار ٹورز بارہ کا ہو چھتر پارک اور یہی روڈ آگیا آپ کا سیکٹریٹ اور اس کے علاوہ جو نیشنل اسمبلی ہے اس کے علاوہ آپ کی سینٹ ہے اس کے علاوہ جو باقی جترے ہیں گورنمنٹ کے سب سے جو پریسٹیجیس ادارے ہیں ان کی طرف جا کے جو گورنمنٹ سے مرادہ اگر آپ ڈیموکرسی بھی رہ رہے ہیں تو سب سے پریسٹیجیس ادارے آپ کا سپریم کورٹ آپ کی نیشنل اسمبلی آپ کی سینٹ بنتی ہے جہاں پہ تمام ملکے قانون بنتے ہیں جہاں پہ تمام ملکے فیصل ہوتے ہیں لیفٹ سائیڈ پارک ہے اور پارک سے ایڈیسن پھر آگے باری ریزنشل پروپٹی سٹارٹ ہو جاتے ہیں میں کسی اور ویڈیو میں دوسری کسی دن انشاءاللہ ہمیں ٹرائے کروں گا کسی دوسری سیڈیس سیکٹرز میں ٹائم 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 ریویو کرتا رہا ہوں پورتہ ٹائم ہم ہم ایس سیون کا ریویو کرتے ہیں اب چلتے ہیں جی ایس سیون سیکٹر کے اندر اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ جو پروپٹیز ہیں ان کی برد کس طرح زیمانتی ہے اب ہم آگے ایس سیون میں اور ایس سیون میں جتنی پروپٹیز ہیں آپ کو اسلامباد کی ایس پریمیسز میں سب سے یہ لگیری پروپٹیز ہیں آپ کو ان سیڈیس سیکٹرز میں ایس سیون اور ایس سیون اس کلوبہ پچھے ایس سکس بھی آ جاتا ہے وہاں ملتی ہیں یہ گروں کے سامنے ایوریج روڈ ہے اور میرے لیفٹ سائیڈ پر جتنی کو پروپٹیز نظر آ رہی ہیں مین من پروپٹیز یہ تمام پروپٹیز ہیں جن کی ورث بلینز میں بنتی ہے کروڑوں میں نہیں بات کر رہا میں عربوں میں بات کر رہا ہوں کہ یہاں پر ورث اس طرح سے بنتی ہے کیونکہ یہاں پر پروپٹیز وہ ملنا ناممکن ہیں کیونکہ یہ 1958 میں جب اسلامباد کو لانچ کیا گیا تھا تو سب سے جو ارلی پروپٹیز جو ہینڈ آور کی گئی تھی لوگوں کو وہ یہ سیکٹر تھا جسے سیکٹر کہتا ہے اور اس سیکٹر میں ہی تمام جتنے آپ کی میجر کاروباری شخصیات ہیں یا اسگلال پاکستان کی اس وقت کی جتنی پولٹیکل آپ کہلیں گے اسٹیبلشمنٹ تھی وہ تمام کے تمام لوگ اسی جگہ پہ آباد ہیں آپ کو جگہ جگہ پہ پارس مطلب آپ کو پاکستان کو جو سب سے لیونگ پوائنٹ ہو سے سب سے بہتنی علاقہ ملے گا وہ یہ والے علاقہ ملے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ گرینری بہت زیادہ ہے یعنی کہ آپ جس طرف دیکھیں گے اسلامباد میں تو آپ کو گرینری تو نظر آئے گی لیکن وہ لیمیٹڈ ہوگی ان سیکٹرز میں آکے آپ کے سامنے ہیں کہ گرینری جو گھروں کے سامنے اور پلوٹوں کے سائز بھی بڑے تھے یہاں پہ یہاں پہ دو کرنان کا پلوٹ تھا 8240 کا آئیکل پلوٹ اپ 74220 کا تو آپ اندازہ لگاستے ہیں کہ دو کرنان کا پلوٹ یہاں پہ کس طرح سے ہوگا تو کومنلی یہاں پہ جو ایک سٹریٹ پہ گھر ہوتے ہیں گھر بھی کام ہوتے ہیں پلوٹ ساتھ ساتھ ان کی جو پروپرٹیز کی ویلی ہوتی ہے وہ دیفرینٹی اسی طرح سے ریز ہوتی ہے کیونکہ یہاں پہ اس طرح کی پروپرٹیز ملنا اسلامباد میں بہت اسی بہت کام ہوتا بڑا ریر ہوتا ہے یہ نارمل سٹریٹس ہیں مطلب جو آپ کہلیں کہ سیکٹرز کے اندر کی سٹریٹس ہوتی ہیں جہاں سب سٹریٹس ہوتی ہیں سب سیکٹرز کے علالے ہیں تو اگر آپ کو اسلامباد باہر کاؤنٹ ہوتی ہیں لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ عام طور پر پروپرٹیز اسلامباد میں کس جگہ پہ کس طرح کی پروپرٹیز ہوتی ہیں تو یہ سب سے ایلیٹ سیکٹر اس لحاظ سے کاؤنٹ ہوتا ہے ان ٹمز اوڈ رسیدنشل پروپرٹیز ویورز this was it from today اگر آپ کو ایندہ اس طرح کی ویلوگز دیکھنے ہو تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور لازمی شیئر کریں عزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ